الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالینا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا حادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحبه لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایوہا الذین آمنت تقو اللہ حق تقاته و لا تنکن الا و انتم مسلمون یا ایوہا الناس اتقو ربکم الذي خلقكم من نفس وافده و خلق منها زوجہا و بدت منهما رجالا کثيرا و نساء و اتقو اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سبيدا يسلح لكم معمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع اللہ و رسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدا و كل بدات زلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لکل امت جعلنا من سکل لیذکر اسم اللہ علاما رزقهم من بهیمت الانعام فإلہكم إلہ واحد فلہو اسلم و بشر المخبتین محترم و علماء کرام بزرگو اور دوستو نوجوان ساتھیو پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچو برطلہ کا آج کا یہ پروگرام جو اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے منقد ہوا ہے بڑے اتار چڑھاؤ کے بعد یہ پروگرام منقد ہوا ہمارے مرشد بھائی نے جب اس کے پہلے میں برطلہ میں آیا تھا اسی وقت انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ شیخ ہمارے گاؤں میں مسجد کے لیے آپ کو ٹائم دینا ہے پر آپ سب جانتے ہیں میرے پاس جب چھٹیاں ہوتی ہیں تب ہی میں ٹائم دے پاتا ہوں میں نے بقریت کی عید العزہ کی چھٹی میں موقع سمجھتے ہوئے آج کی تاریخ دی تھی لیکن اندازہ تھا خطرہ تھا کی ہو سکتا ہے بارش کا موسم شروع ہو جائے آپ پروگرام اگر جون کے آخر میں رکھیں گے جولائی کے شروع میں رکھیں گے تو ظاہرے کی پروگرام میں بارش کا خطرہ تو رہے اور جو اندیشہ تھا وہ بالکل صحیح ثابت ہوا اور کل جب میں بنارس سے نکلنے والا تھا دوپہر میں تین بجے کی میری ٹرین تھی ٹرین پانچ گھنٹہ لیٹ ہو گئی اس کے بعد اسٹیشن کے لیے گھر سے نکلنے والا تھا بہت زوردار بارش شروع ہو گئی میرے گھر کے باہر سڑک پہ پانی جمع ہو گیا گھر کے لیے نکلنے کے ایک گھنٹہ پہلے میری چھوٹی بچی سیڑی پر سے گر گئی اس کی ناک میں موں میں چوٹا گیا میری اہلیہ نے کہا کہ یہ سگنل کیسے ملنے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیڑنل ملنے کی مت جاؤ میں نے کہا نہیں نہیں پروگرام ہے اور وعدہ ہے اور ہم نے ترطیب بنا لیے ہمیں جانا ہے انشاءاللہ اور آج صبح دس بجے جب میں پہنچا فرقہ ایکسپریس سے آپ کے فرقہ میں تب بھی میں نے دیکھا کہ بارش ہو گئی اور مجھے راستے بھر یہ اندیشہ اتارہ پتہ نہیں پروگرام ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا میری تقریر نہ ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر پروگرام نہ ہو اور جس مقصد کے لیے پروگرام ہو رہا ہے بڑا نیک مقصد ہے اللہ کے گھر کا معاملہ ہے اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی مسجد میں جن لوگوں نے دس روپیہ کا بھی چندہ دیا دس ہزار کا چندہ دیا ایک لاکھ کا دیا میں سب سے کہوں گا کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ مسجد ہم بناتے ہیں ہم تو بس اپنا ایک تعاون پیش کرتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کو بنانا بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے یہ نوجوان جو اخلاص کے ساتھ اٹھے ہیں اس مسجد کی تعمیر کے لئے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ مسجد انشاءاللہ تعمیر ہوگی شاندار مسجد تعمیر ہوگی اور اللہ سے دعا بھی کیجئے اللہ ان نوجوانوں کے جذبے کو قبول فرمائے مہینوں کی محنتوں کے بعد میرے بھائی پروگرام ہوتا ہے کئی راتوں کے جاگے ہیں یہ نوجوان کئی ہفتوں کی محنت کے بعد یہ پنڈال سجا ہے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی بارش کے باوجود اور موسم کے ناساز ہونے کے باوجود مجھے امید نہیں تھی کہ ادھنی تعداد بھی پنڈال کے نیچے آئے گی آپ حضرات آئے ہیں میں آپ کا شکریہ عادہ کرتا ہوں جو نہیں آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ عادہ کرتا ہوں آپ میری تقریر سنیں اس سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس مسجد کی تعمیر میں جس کی دس روپیہ کی حیثیت ہے وہ دس روپیہ دے جس کی ایک لاکھ کی حیثیت ہے وہ ایک لاکھ دے اللہ کا گھر ہے میرے بھائی دنیا کا سب سے بہترین کام ہے مسجد کی تعمیر کرنا ایمان کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں ابھی آپ نے سنا شیخ مرتضی صاحب اعلان کر رہے تھے صاحب ایٹوں کا انتظام کر دیجئے دس گاڑی ایٹ کا انتظام کر دیجئے بہت بھائیوں نے اپنا نام بھی لکھوایا کہ ہماری طرف سے ایک گاڑی ہماری طرف سے ایک گاڑی اللہ کی قسم یہ جو ایٹے دی جاری نے مسجد میں کل قیامت کے دنگی یہ ایٹے گواہی دیں گی کہ اے اللہ اس مسجد کی تعمیر میں اس کا بھی حصہ تھا قیامت تک جب تک یہ مسجد قائم رہے گی ظاہر مسجد آج بنی ہے پھر ٹوٹے گی سو سال کے بعد پچاس سال کے بعد پھر بنے گی لیکن قیامت تک جب تک یہ مسجد قائم رہے گی کسی نے اگر دس روپے کا بھی تعاون کیا ہے اپنے لیے کیا ہے یا اپنے ماباد کی طرف سے کیا ہے عیساء نے سواب کے لیے کیا ہے جب تک اس مسجد میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا سجدہ ہوتا رہے گا تلاوت ہوتی رہے گی اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا سواب ملتا رہے گا اس سے بہترین صدقے جاریہ نہیں ہیں میرے بھائی اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے اللہ کے اس گھر میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے کل کل جب اس جلسے کی ریپورٹ پیش کی جائے اور اس جلسے کے بارے میں لوگوں کا تاثر پیش کیا جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ بارش کی وجہ سے پروگرام ہلکا ہو گیا اور مزد میں جیسا چندہ ہونا چاہیے خراب ہونے کے باوجود امید سے بڑھ کر کے بہترین چندہ ہوا اور مزد تعمیر ہوئی اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اتا فرمائے میرے بھائیو یہ موقع عید العزا کے تہوار کا ہے میں گھر سے نکل لہا تھا میرے بعض رشتہ داروں نے بھی کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ ابھی تو تہوار کر دی رہے ہیں آپ تہوار میں بھی نکل رہے ہیں وہ بھی فیملی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ تہوار گھر منایا جائے کبھی کبھی تہوار دوستوں کے ساتھ بھی منایا جاتا ہے مرشب بھائی اور برطلہ اور یہ پورا علاقہ ہمارے بڑے محبت کرنے والوں اور چاہنے والوں کا علاقہ ہے ان کے درمیان میں آتا جاتا رہتا ہوں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اگر ہم ان کے بیچ میں بھی تہوار پر پہنچ گئے تو ہم کہیں اجنبی جگہ نہیں پہنچیں تہوار کا موقع ہے میرے بھائی ہم نے ہمارے دین میں دو تہوار ہیں ایک عید الفطر کا تہوار ایک عید الازہہ کا تہوار یہ دوسرا تہوار ہم منا رہے ہیں اس تہوار پر ہم نے اپنے حیثیت کے مطابق جانور خریدا ہے اور اس جانور کے گلے پر ہم نے اللہ کا نام لے کر کے چھوری چلائی ہے اور اس کا گوشت ہم نے کھایا ہے اور دوستوں کو کھلایا ہے رشتداروں کو کھلایا ہے آپ جانتے ہیں دنیا کے ہر مذہب میں کھانا کھلانا دعوت دینا یہ سب ہر مذہب میں اسلام ایک لوطان مذہب ہے جس نے قربانی کے استہوار پر گوشت کے کھانے کو کھلانے کو دعوت دینے کو بھی عبادت بنا دیا ہے آپ یہ مت سمجھئے کہ قربانی آپ جو کر رہے وہ ایک رسم ہے نہیں یہ قربانی بھی عبادت ہے جانور کے گلے پر آپ کا چھوری چلانا عبادت ہے پھر اس کی بوٹی بنانا اس کا گوشت بیٹھ کر کے بنانا اس پر محنت کرنا عبادت ہو آپ کا پھر اس گوشت کو ہمارے ماں و بہنوں کا اپنے گھر میں محنت کر کے چولے پر پکانا ترہ ترہ کے پکوان بنانا یہ بھی عبادت ہے پھر اس کو کھانا دوستوں کو کھلانا گریبوں کو دینا رشتہ داروں کو دینا پروسیوں کو دینا یہ پورا پروسس میرے پیارے ساتھیوں یہ عبادت ہے اس کو عبادت سمجھ کے کیجئے اس پر آپ کو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا لیکن آج کی تقریر میں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں قربانی کا یہ تیوار جو ہم نے اور آپ نے منایا اس کا مقصد کیا ہے یہ قربانی کا حکم کیوں دیا گیا ہمیں ہمارے ملک میں بہت سارے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے صاحب مسلمان لوگ یہ بقریت کا تیوار کیوں مناتے ہیں کیوں بے زمان جانوروں کی حتیہ کرتے ہیں دوسرے مذہب کے تیواروں پر کتنے مرگے کرتے ہیں کتنے بگرے کرتے ہیں ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا لیکن بقریت کے تیوار پر جب قربانی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے یہ مسلمان یہ جیو ہتیا کرتا ہے یہ جانوروں کا گوشت کھاتا ہے بے زبان جانوروں کو مارتا ہے سوال یہ ہے کہ اس قربانی کا مقصد کیا ہے کیا اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم گوشت کھا لیں اور کھلا لیں بات ختم ہو جائے نہیں نہیں اس قربانی کا ایک بڑا عظیم مقصد ہے میرے بھائیو اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سوری حج کی آیت نمبر 34 ہے آیت نمبر 34 ہے سایت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا مقصد بیان کیا ہے مسلمانوں ہم نے قربانی کا حکم صرف تمہیں نہیں دیا ہے کہیں تم اس غلط فہمی میں نہ پڑ جانا کہ قربانی کا حکم صرف تمہیں دیا جا رہا ہے ہر امت کے اندر ہر قوم کے اندر ہر کمیونٹی کے اندر ہر سماج کی اندر ہر قوم کے اندر ہم نے قربانی کا حکم دیا ہے تم کو بھی دیا ہے مقصد کیا ہے یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ جو بکرا بکری ہے یہ جو بھیڑا بھیڑی ہے یہ جو دنبا دنبی ہے یہ جو اون ٹوٹنی ہے یہ جتنے قربانی کے جانور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال بنایا ہے تمہارے لئے جائز بنایا ہے جب تم بسم اللہ اللہ اکبر پر کر جب تم اللہ کا نام لے کر ان جانوروں کو زبا کرتے ہو جب ان کی قربانی کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہو اے اللہ تم ان جانوروں کو ہماری خوراک بنایا ہے اے اللہ ان قربانی کے جانوروں کو تم نے ہمارے لئے غزہ بنایا ہے اے اللہ اس لئے ہم تیرا نام لے کر ان کو زبا کرتے ہیں اس لئے ہم ان کی قربانی پیج کرتے ہیں قربانی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے اور یہی سے ایک سبق یہ ملا کہ ہر نعمت جو اللہ تعالی ہم کو دیتا ہے ہر نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا یہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ہے مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو دورت دیئے پیسے والا بنایا ہے دولت والا بنایا ہے اب دولت کے اوپر اللہ کا شکر ہے کہ آپ دولت کو صحیح جگہوں پر استعمال کیجئے غریبوں کی مدد کیجئے یتیموں کی مدد کیجئے بیواؤں کی مدد کیجئے مسجدوں کی تعمیر کیجئے مدرسوں کے تعاون کیجئے آپ ہر اس جگہ پر دولت کو خرج کیجئے جہاں دولت استعمال کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کی نعمت کا شکر یہی ہے کہ آپ اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال کیجئے